دیکھیں ایک عجیب قیفیت مومن کی ہوتی ہے پندرہ شابان کو ایک یہ قیفیت ہے کہ وقت امام کے ولادت ہے تو اس کی خوشی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی قیفیت ہوتی ہے کہ وہ امام غائب ہے ظاہر نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سپیریچوالیٹی کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ وہ ہمیں ریسپونسبل بناتا ہے ہمیں ذمہ داری کا حساس دلاتا ہے تو پندرہ شابان وہ رات ہے جس رات میں انسان اکیلے بیٹھے اور اپنے آپ کو وقت کے امام سے ان کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرے اور اپنا ایک مارکشیٹ لے کے امام کے سامنے حاضر ہو پچھلے سال میں نے کیا 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 چیز لے کے حاضر ہوا اور اگلے سال تک کے لیے میرے پاس آپ کے لیے کیا پلان وغنہ خوشیاں تو ہم منا لیں گے لیکن ان کے ظہور کے لیے ان کی غیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ خوشی کیسے سبب بن رہی ہے کیسے وسیلہ بن رہا ہے جیسے اہلِ بیت کا ذکر ہے تمام مناجات سلوات یہ سب اس لیے تھا کہ ہمارا دل ان سے متصل ہو دل متصل جب ہوگا تو ہمیں ذمہ دار بنائے گا اور جب ذمہ دار بنائے گا تو پندرہ شابان وہ رات ہے تجدیدِ اہد کریں بیعت کریں وقت امام کے ساتھ خصوصاً جوان جو ہے جی ہاں بالکل انے لیے اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اصل دیکھیں مانویت اور یہ روانیت ہے اس لیے انسان ظاہر ہے جب تک اندر سے پاک ہو انظار پاکی سے ہوگا تو ہی پھر پاکی عمل کرے گا اور آگے کی طرف بڑھے گا